بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم مجھوڑا ہے انہاں کے پیروں کی پیادی سو تاہاں تاہاں واقعی تاہاں انہاں وقت جے کا پی ٹی آئے ایوان جا اندر رڈیوں کرے پائی باہر رڈیوں کرے پائی ہی جو کو فیصل ہو آیا ہے انہاں دور اندیش نتائج چھاتیں گا جسو بٹے گاہ لیا ہے انہاں تاہاں 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 جی آپ یاد ہے تاہاں جی بلکل پوری اکتے علی کرے امران خان صاحب چاہاں تو یہ مڈی امو چاہاں ہو یہ بھی تاریکی طور تے ریکارڈ تے گالا ہے بلکہ ہے انہاں بہت آس جے کو اڑڑا جی جی کا الیکشن ہوئی ان میں یقیناں جے کوہ ہے کم سے کم سندی جی جی کا راجدہ نہیں کر ہچی آئے ہوتے تو ایم این ایز یہاں ایم پی اڑایا ہوا جن کے پانے ہلکن جی کا فرکان بھی اہی وہ کھٹی آیا ہے کچھ ان کے کھٹیا ہوں دا پر مجورٹی جی گالیوں تو کہے ہیں اہی انہوں نے پنجاب میں جکوائے سو سیم سینریو تھیو کہتا ہے بہتا ہے آنا جی گالے سے یہ تو ایک اوپن سیکرٹ آیا ہے جنرل باجوہ آئیں فیض امید وارن جکوائے سو ڈیلیبریٹ لیو کہ وہ اٹھی آیا ہے جو دھان اوپن سیکرٹ سب کھلی بھائی میں دے دے ملکل ہانے ہی سب موصوب چاہونتا تھا اسہ üzلیم تھی واہ ہے ہانے جو جواب چھا ہے انہوں نے جواب درک صاحب انہوں نے جواب چھائیں ہیں انہوں نے سننے آؤ پانے الیکٹوریل پروسس میں رہو آیا ہے انہوں نے الیکٹوریل پروسس میں یوں ہی جواب آئے کہ بھئی تھا عدالت ان میں چیلنج کے لئے ہو پاکستان پاکستان پیپس پارڈی نوجوان چیئرون چاہیو تا الیکشن کمیشن تا ٹھیک کا الزام ہے حرن پیا پھر ماں سمجھا تو وزیراعظم صاحب کے رکیس بھی کیان تو تا اکڑو کانونی اور آئینی اکڑو جوڈیشن کمیشنر ٹھائے ہو جہن جے جو کواسو فیصلو کرے تا آکر واقعی کیسا داندلی تھی یا نہ تھی پی ٹی آئی جے احمیتی آفتا انسانی اطاعت کاؤنسل جا جے میمبر آئین کومیشنی انہوں نے بھی جو اسامی نگال کے سپورٹ کیوں گیا تجرے سب دوروں چو ان کیوں تب وہ واقعی ایرو فیصلو تھنکا پہ بلاول صاحب آج یہ سپیچ میں یہ گال فرما ہی ہے آئین نیچلی آئون پارٹی جو ہیں مجھو لیڈر آئے جی تو بالکل تھنکا پہ آئین چیپ جسٹریز جی سربراہی میں تھے یہاں چار پنج بھی آج جنسا کا دو جن ہی مطمئن تھیں چاہی جو مطمئن تھیں انہوں نے تمام ضروری ہے سسٹم کے حلن کھا پہ آئین وقس آگر چیزوں کے ڈیلے بھی نہیں تھے انہوں کھا پہ بلاول صاحب جے کو فرمایا ہوا ہے ارنا وزارتو جے کی ایٹین امینڈمنٹ میں آئین وہ بالکل سوبند کے ملن کھا پہ جے کو لکھا لائے یہ اگر بلاول صاحب آجی کہی ہے یہ شروع کا مطالبو پیو ہلن دو اچھے پیپس پارٹی طرف ہے ہی ہلن دو اچھے شروع کا یہاں بھی اکڑی صحیح گیا لائے ہی پارلومنٹ کے مضبوطیاں کھا پہ ہوئی ہوئی فورم ہے جہ میں وہی کرے سالائی اچیومنٹس کرے سگونتا انہی فورم تے جے کوئیس ہو تھا جو پاکستان ملک تھے ہو چھیکا انہی فورم تے جے کوئیس ہو تھا جو سیمیٹی تری کانسٹویشن تھے ہو انہی فورم تے ایٹین امینڈمنٹ آئی انہی فورم تے جے کوئیس ہو آمیریتن کے شکست آئی ہے وہ تو کوئی فورم کانے نہیں تے کوئی لانگ مارچ ماؤزتنگ ہماری کونتی سا گندی تے بولچوک انقلاب کو تو چیز ساکے لینن وارو ووٹ وارے صاحب صاحب یہ ہر چیزے تے تو ریفارمیشن تبدیلی تے آگا صاحب کے شامل کیوں سر آگا صاحب ایک تا یہاں گالتا ہے ہے تا آدالتی کمیشن جو ان کھپے آج بلاول بھٹو صاحب بھی چون پیا آسد کے سر بیچا صاحب چون پیا آئیں پی ٹی آئی جے آئی آمائیتی آفتہ جے کے این وقت قومی اسیمبلی صوبہ اسیمبلی میں مانو آئین وہ بھی چند پیا یوں ٹھن کھپے پر انہ ساں گڑو گڑ عدالت جو اکڑو گڑو اہم آج جے کو فیصل ہو تو نچے جے پر آج جو کو جمہور پاکستان جے جے کو آسو آہ روشن ستارو جے کے آسان نصحی پاکستان پر پاکستان کا باہر بھی ذرفکار آہ شہید آہ بھٹو جی جے کو آسو عدالتی فیصل ہو فاسی آرو جے کو فیصل ہو آئے انہ جی بھی آج جے جے کو آسو گال کے ہوں تو انہ تے بھی آج جے جے کو آسو ریمارکس لینے چاہیا آہ چیف جسس آہ کاضی فائز عیسیٰ صاحب تو انہ وقت لگے ہی ہیں پہ جے کو اینے وقت تاہیے ہیں ساں بدھڑیوں میں آہ گالیوں بھدیوں انبکلن جی جے کہ دلائل بھدائن انہوں میں یہ بدھے پہ تو انہ وقت جی مشنری انہوں نے جی انہ وقت جی حکومت آہ استعمال تھی وہ چہے چہے تاہی جی تاہی جنہ کے تسلیم کرے چکی آدالت تو واقعی جے کا فائی ہوئی ذرفکار علی بھٹو جی وہاں غلط ہوئی ایڈا دیر ساں فیصل آت چاہنا مرے ہیں جی کمیشن جی جے کا گال کے ہوں پیا پاکستان میں جو کا انصاف ہے ایڈو دیر ساں چوتوں ملے مغیر صاحب سب سے بڑی بات یہ کہ میں آپ کا شکریہ آزا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا دیکھیں سب سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کی طرف آتے ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غیر جمہوری فیصلہ ہے وہ اچھا فیصلہ نہیں ہے اس سے پولوریزیشن جو ہے اور بڑھے گا تفریق اور بڑھے گی لوگوں کے اندر جو بہنا آفامو تفہیم کی جو گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جماعت اسلامی کی جو سربراہ ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ الیکشن کمیشن پر ان کو ہٹانا چاہیے یہ جو ہے نا یہ متنازع شخصیت ہے اور یہ کہ ان پر لوگوں پر اعتبار نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک چلانا ہے اور ملک میں اگر آپ کو واقعی قانون اور جمہوریت کی اگدار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو آپ کو وہی فیتے کرنا پڑیں گے جو عوام کے ہیں اور جو جو پارلیمنٹ میں پرسوں ہوا ہے جس قسم کا مچھلی بازار بنایا ہے تو کیا what impression has gone to the outside world کے مطبع یہ کہ یہ تو ایک دوسری سے لڑ رہے ہیں پھر کس طریقے سے مطبع یہ کہ آپ legislation کر سکیں گے دوسری بات جو بڑی بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں آپ کو immediately ساٹھ بلین ڈالر کی ضرورت ہے ساٹھ بلین ڈالر جو ہیں وہ آپ آئی ایو ایف سے لیں گے کیسے لیں گے جبکہ آئی ایف کے سلسلے میں جو خطوط لکھے جا رہے ہیں یا آئی ایف کے سلسلے میں خود امریکن کانگریس جو جو بات کر رہی ہیں تو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ دیکھئے جو پہلے آپ نے کس لیا تھا وہ پیسے کہاں گئے آپ نے سارے نون پروڈکٹیو اس میں خرچ کیے آپ آپ بتائیے کہ آپ نے کون سو ان پیسوں سے کام کیا غریبوں کے غربت ختم ہوئی آپ نے کوئی بہت بڑے ہسپتال بنائے آپ نے مطلب لوگوں کو نوکنیاں دیں آپ نے کوئی مطلب یہ کہ بہت سے ایسے ادارے تھے جو بند پڑے تھے کہ آپ ان کو چلایا تیکھئے ہم لوگ جو ہے نا بنیادی طور پر گفتار کے غازی ہیں ہم بات کرنے میں بہت ہم لوگ باہر ہیں پاکستانی لیکن جب تک عمل کی بات ہوتی وہ کہیں نظر نہیں آتے میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی انویسمنٹ ہو ترقی ہو اقتصادی ترقی ہو اور غربت ختم ہو اور اگر نہیں آپ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ ایک قومی اتفاقی رائے پیدا کرنی پڑے گی اور اگر آپ قومی اتفاقی رائے پیدا نہیں کر سکیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ حکومت میرا خانم مشکل سے چھ سات مہینے زیادہ نہیں چل سکتی مگر بلکل آپ نے وجہ کہا کہ یہ فیصلے آنے چاہیے اور تاکھیر کا شکار نہ ہو مگر آپ کے رہے ہیں کہ یہ اگر ایسے فیصل نہیں آتے تو وہی والی بات ہے کہ دو چھے آٹھ مہینے ڈیر سال تک آپ کو حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آئے آپ خود دیکھیں بہت ہاں آپ خود بھی مطلب امریکہ میں رہیں آپ نے امریکہ کے انتخابات کور کیے ہیں وہاں دیکھیں کتنے کانگریس میں نے لوگ کیا خط لکھیں بائیڈن کو چاہوالیز کانگریس میں نے خط لکھیں انہوں نے کہا کہ یہ اس حکومت کو مت تسلیم کریں تو جب یہ کہ جب اس قسم کی باتیں باہر آ رہی ہیں وہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ موزب ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر آپ آپ اس کا کاؤنٹر ایلیگیشن کے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں ہم دھاندی نہیں ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے اور اگر نہیں ہوتی تو دنیا بھر کیوں چیخ رہی ہے چلیے پاکستان چھوڑ دیئے وہاں پہ آپ دبا بھی سکتے ہیں ان پہ ظلم بھی کر سکتے ہیں ان کو خاموش بھی کر سکتے ہیں یعنی طور جیسے صاحب کو پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں شبی صاحب آپ کی جانے باہوں گا ایک تو طے ہے کہ اب آپ دو نشستیں جو ہیں سندھ اسیمبلی میں جو ملنی تھی آپ کو وہ بھی نہیں ملے گی آپ ریزف سیٹ جو قومی اسیمبلی پہ ملنی تھی وہ بھی نہیں ملیں گی اور حامند رضا صاحب کا بھی جو بیان ہے جو سامنے آیا ہے دورانے پروگرام کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے سپرین کورٹ جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے تو آپ کو توقع ہے کہ سپرین کورٹ بھی جو ہے آپ کی بات تنے گی اور آپ کی حق میں فیصلہ دے گی فیصلہ تو جو بھی ہے مگر آپ آپ کی اینلس کیا ہے آپ کی رائے کیا ہے سر اس میں تم ایک چھیل یاد آ رہا تھا جی سر 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 آ رہا تھا تُس سے امید وفا ہوگی جنے ہوگی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تُس ظالم کہاں تھا کہ تو ہمیں کسی سے وفا کی امید نہیں ہے ہم تو ان کے ظلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک عوام کو دباتے ہیں اور کہاں تک عوام کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اب ان لوگوں سے امید کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے عوام کیلئے کیا کام کریں گے جو عوام کو حق دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ بنیادی حقوق کیا دیں گے اور بنیادی حقوق سچے ایک عوامی آ رائے جب وہ عوامی رائے کو دبائی جا رہا ہے اور عوامی رائے حق کو چھینہ جا رہا ہے تو ہم ان سے کیا امید رکھیں کہ وہ ہمیں پانی دیں گے تعلیم دیں گے دبائی دیں گے سہت کٹ کار دیں گے کیا دیں گے ان سے کوئی توقع نہیں ہے اور ابھی میں دیکھ صاحب نے جو کہا نا کہ دنیا میں انٹرنیشن دنیا میں لوگ منصف لوگ بیٹھے ہوئے سچے لوگ بیٹھے ہوئے سر آگا مسعود صاحب فرما رہے تھے آگا مسعود بھائی آہ ماشاءاللہ سینئر آہ صافی بھی ہیں اور ایک سچے آہ کلم نگاہ کالیم نگاہ بھی ہیں ان کو میں اکثر پڑھتا بھی رہتا ہوں ان کو آہ ملاقاب بھی کافی ہے تو ایک سچے انسان جب ایک سچے انسان ان کے تعلق پیچھے اسے نہیں ہے وہ خود بول لیں اسی طرح دنیا انٹرنیشن طور پر آپ کو آہ وہ باور کرا رہی ہے کہ آپ چھوٹے ہو چھوٹے ہو مگر شبی صاحب اب یہ جو ہے صدارتی الیکشن کا بھی آج جیسے کہہ رہے ہیں موقف آ رہا ہے علی زفر صاحب کا بیسٹر علی زفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدارتی الیکشن کو بھی آہ وقتی طور پر جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا ہے ان کو روکا جائے اور سینیٹ کے الیکشن بھی روکے جائیں تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایک پھر بہران پیدا ہو اور ایک مہازاری کی طرف جا رہے ہیں آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے الیکشن کمیشن پاکستان پہ جنہوں نے فیصلہ دیا یہ دیکھیں یہ فیصلہ تو جو پاکستان کے حق لوگ ہیں ان کو کرنا ہوگا کہ آپ کتنا دوار ہیں آپ سارے ازام آپ ہر چیز چھین رہے ہیں اب آپ نے جو ہے وہ نشیش سے چھین رہی ہیں پھر آپ بولتے ہو کہ جناب کہ پاکستان کیسے چلے گا حکومتیں کیسے چلیں گی دیکھیں حکومتیں چلنے کیلئے میں نے دوبارہ کہا کہ کفر سے حکومتیں رہ سکتی ہیں ظلم سے حکومتیں نہیں رہ سکتی یہ فرمانے مولا علی بھی ہے اور فرمانے میں بین ابھی نبی سٹیپ کی چیز فرمائی تو لہذا کوئی دنیا کے تجربہ ہے کفر سے لوگ جی سکتے ہیں لیکن ظلم سے نہیں رہ سکتے جب تک آپ اس معاشرے میں انصاف کا علم بردار علم نہیں کریں گے جب تک اس میرے سر یہ جب آپ کے ساتھ دائجازی ہوتی ہے تو انصاف کا علم مولا علی کے کول اور معاشرے اور آئین اور قانون اور تہتر کا آئین سب چیزیں یاد آجاتی ہیں میں جنرلی بات کر رہا ہوں جیسے کہ آج آپ آپ یاد کر رہے ہیں ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور یاد کر رہا تھا تو آپ پیچھے کا بچیرہ رہا ہے انہیں اپنے وطیرے میں بھی حق و انصاف کی باتچیت اور علم کو برند رکھا جب وہ سن آاؤس میں منڈی لگ رہی تھی گھوڑوں کی تو اس وقت بھی ہم یہ کر سکتے تھے اس وقت عمران خان صاحب پرائم سٹر تھے اور پرائم سٹر کے ہوتے میں بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کوئی بھی چوری یا کرسنگ یا دوسرا راستہ سوال نہیں کیا خورد و فروک کا یہ ہماری پیچھان ہے ہم اقتدار میں ہوں یا اقتدار میں نہ ہوں ہمارے پاس حق کا پرچہ میں انصاف کا پرچہ میں جب بلند رکھے ہوئے اور ہر آر میں بلند رکھیں گے ہم نے حکومت میں رہتے ہوئے بھی جو کچھ کام کی ہے پاکستان کی اس کی بھی سکتہ رہتے ہیں ہم نے اسات پرگرام یہ قریبہ میں موجود ہیں یہ لوگ کی تقسیم کرتے تھے کہ راک کے اندیرے میں اربوں روپیاں غائب ہو گیا جو کرونا آئے تھا لیکن ہمارا روپیاں لوگوں میں گیا ہم نے چونسٹھ ارب سے زیادہ پیسہ تقسیم کیے تو اس کا ایک ایک روپیاں بھی آڈیڈ ہے آپ پرشی صاحب کہاں کیپی کی بات کر رہے ہیں یہاں پاکستان کے پورے کی بات کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اسات پرگرام کے ذریعے ہم نے پیسہ تقسیم کیا وہ بھی عزت سے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ میں اگر کہوں گا تو وہ ایک باعث ہو جائے گا کہ میرا میری رائے سے کچھ ڈیفرنٹ ہے راک صاحب واقعتاً لگ رہا ہے کہ اساس پروگرام میں کووٹ میں انہوں نے اتنا پیسہ تقسیم کیا جو کہ آپ کو نظر آیا کم سے کہا میرے نظر میں تو ایسے پیسے نظر نہیں آئے ہو سکتا ہے کہ وہ کیپی میں انہوں نے کیا میں نے بھی طبیعہ سوات کیا کہ کیپی نے کیا مگر مگر میں نے کراچی میں کراچی کے پوش ایریا سے لے کے مضافہ تھی کیونکہ میں بھی کراچی آئی دوں رہتا ہوں یہاں پہ تو مجھے معذرت کے ساتھ قرشی صاحب نظر نہیں ہے تب ہی میں نے اس کی پہلے رائے آج صاحب میں آپ کو دیکھیں آپ نے پرانے جو طریقہ وریرہ طریقہ ہوتا ہے لائن لگا کے دینہ کا طریقہ نہیں ہم نے باقاتا ہے ایک آج آپ نے پھر اب میں سمجھ گیا آپ نے اسلامی اور شریعتی اس پہ ایک ہاتھ دے دوسرا نہ دے کہ وہی فارمولا استعمال ہے نہیں نہیں آپ نے بینک سے بینک سے باقاتا ان کے کاٹ بنے ہوئے تھے بینک بجاتے تھے انگوٹہ لگاتے تھے اور خوب لوگوں اٹی ایم سے پیسے لگا تھے وہ آپ کہیں کہ بین ازیر انکم سپورٹ کے پروگرام کی بات کریں آپ وہی 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 ایش بیل میں ہاں میں سمجھ گیا بین ازیر انکم سپورٹ کی بات کریں نا آپ نہیں نہیں بین ازیر انکم سپورٹ ایک دستہ در ہم نے اسلام پروگرام کے ذریعے جو پہ احساس مجھے تو کم سے کم نظر نہیں آیا آپ کو نظر آیا چلے میں آگا صاحب سے رائے آگا صاحب سے رائے لیتا ہوں صاحب اس میں بیعث میں نہیں پڑھ رہا ہوں مگر آگا صاحب کا آزاد جو تذیعہ ہے وہ لے لیتے ہیں کہ آگا صاحب آپ کی نالج میں کوئی ہے کہ آپ کے گردو رواب میں رہنے والے کسی کو ملاو کیونکہ با خدا میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے جو ہے سندھ کے کسی شہری دی کیونکہ میں بھی جنرلس ہوں میں بھی گراس روٹ پہ مجھے لڑکانا کا پتہ ہے شکارکر کا پتہ ہے سکر کا پتہ ہے شاید آپ کو اس لالفاظوں سے مجھے باعث پر آپ کو لگے کہ موغری صاحب جو ہے پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئے کے نہیں مگر اس پروگرام کے خاص طور پر میں بات کروں گا کہ مجھے نظر نہیں آیا آگا صاحب میں آپ خزن پر یہ ارز کر رہا ہوں کہ میں گلستان جہور اور گلستان اقبال کے بات کر سکتا ہوں کہ وہاں کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو ملا اور انہوں نے اپنے علاج وغیرہ بھی کروائے سر وہ ہیلتھ کارڈ الگ ہے نہیں وہ احساس پرگام کے اور ہیلتھ کارڈ دونوں کی بات کر رہا ہوں میں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی زیادہ سروی نہیں کیا لیکن جو دو تین لوگوں سے میری ملاقات تھے انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہیلتھ کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ کی میں بھی بات کرتا ہوں میں احساس پرگام کے بھی بات کر رہا ہوں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ مجھے میں نے کوئی بڑا طویل سروی نہیں کیا جن لوگوں کو جانتا تھا ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں اس حصصے میں سولت ملی ہے لیکن اب یہ کہ مجموعی طور پر کتنے لوگوں کو ملی ظاہر ہے کہ میرے پاس نہ تو کوئی کوئی ایسا ادارہ ہے نہ میرے پاس کوئی ایسے ذرائع ہیں لیکن یہ کہ جن لوگوں سے میں ملا ہوں ان لوگوں نے بتایا وہ بھی زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی میں یہ ارز کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا میں جواب دے رہا ہوں سر قریشی صاحب یہ بھروا یہ گا کہ اب پی ٹی آئی کی حمایفتی آفتہ اور سنی اطاعت کاؤنسل کے جو ہے جو صدارتی الیکشن کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو آپ نے فیصلہ کیا ہے صدارتی الیکشن لڑوانے کے لیے اور ادھر آصف علی زرداری صاحب ہیں تو پھر تہہے کے جو ہے آصف علی زرداری صاحب جو ہے سندھ میں بھی آپ کی نو نشستیں ان میں سے کوئی ووٹ پڑھ جائے ان کو دیکھیں ہم صرف خان کے ندیات کو پالو کرتے ہیں اور جو خان کو کیا قائد بانتا ہے خان کے ساتھیں اس کا ووٹ صرف اس کو پڑھے گا جس کو خان کہے گا ایکس ایز ایٹ وہ کوئی بھی ہو نام تیمہ کوئی غرض نہیں ہے ہمیں خان کے حکم سے گھر دیں تو کوئی بھی خان صاحب جس کو بولیں گے عمران خان صاحب اور ہمیں نمائندہ جو بھی ہو جو بھی امیدوار ہو سداتی امیدوار جس کو عمران خان صاحب ہو کے کریں گے اس کو من وطن سے ہم نے ووٹ بھی ڈالا ہے اور باقی رہاں بگنے والی بات ہاؤس ٹریڈنگ تو ہوتی رہی تھی لیکن جو امیدوار میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ پیسے ووٹ لے دیجئے گا میں نے آپ کو ویسے پوچھا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے تعلقات کی بنیاد پہ بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ چلیں جی سینیڈر کریم خوجہ صاحب اب یہ سینیڈر پہ جانا چاہتا ہے شاید آپ ان کو ووٹ دے دیں ایک دوستی کی بنیاد پہ میں بات کر رہا تھا ایسی مزاک پہ ہے یہ دوست ہے پارٹی نے ایک دفعہ غلطی تھا ٹکٹ دے ریا تھا پتہیں ٹکٹ دے نہ رہے ہو سکتا ہے میرے اس تنکیم ان کو ٹکٹ مل جائے تو پہلے ہی دفعہ غلطی تھے ٹکٹ مل گیا تھا تو ان کو ایسی ٹھیک سے لڑائی گے ان کو پجارے کو ہرا دیا ایک پڑے اچھے انسان ہیں اور اکفیڈ بھار کر رہے ہیں ایک سچے لوگ ہیں اور ان کا کام سام میں سمجھتا ہوں پس پارٹی میں پتہ نہیں کیوں ٹکے میں ان کا چاہیئے کہ پس پارٹی چھوڑ گیا میں ہمارے پاس آجائیں ان سچے انسان کا کام آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں آپ کے پاس آئیں مگر ڈاکٹ ساپ تہاں چھا پیچھو ساہین کے تب ووٹ وہاں کے کن چھاکڑا جمہوری حق کا ہے ووٹ تو گری سے بھوڑا یہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں اور ان کی کمپلیمنٹ مہربانی مزاگ میں ہم یہ باتیں کہتے ہیں پارٹی ٹکٹ دیتی ہے ان کو ملی ہے ٹکٹ جس کو بھی ملے گی ٹکٹ پارٹی کو ارنج کرے گی باقی یہ کہ اپنا جو جدر ہے وہ خوش رہے خدا کرے باقی یہ کہ یہ جو شبیر قریشی کے بات دی ہیں کہ پی ٹی آئی کمنگ چار چھے مہینے میں ریکنسائل کرے گی نیشہ اسیمبلی میں بھی سینٹ میں بھی پروینشل اسیمبلی میں بھی کی پی اسیمبلی میں بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دوہزار دو کی جو اسیمبلی آئی تھی اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں تھی اور ایک سال ڈیڑھ سال چلا اخباروں میں تو اسیمبلی میں کبھی اس طرح گڑھ بڑھ ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ کے بعد بھی اسی طرح چیزیں چلیئے دوہزار تیرہ کے بعد بھی اتنا بڑا دھنڈہ ہوا اس کے بعد چیزیں سیٹل ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل جو حالات ہے یہ دو چار مہینوں میں چیزیں ریکنسائل ہوگی اور یقیناً جو بلاول صاحب نے آج فرمایا ہے کہ اپنا عدالتی کمیشن بننا چاہیے یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل بننا چاہیے ایک جج کی صدارت میں بنے یا چار یہ تو پھر ان پر سب پر منصر ہے یا جج صاحب پر منصر ہے اور یہ چیزوں کو میرے خیال سے ریکنسائل ہوگی کیونکہ پاکستان کی بھقا کے لیے سب کو ریکنسائل ہونا پڑے گا کیونکہ ایکنومیکل ڈیفکلٹیز بھی ہیں عوام کی سب سے بڑھ کر ڈیفکلٹیز ہیں تو ہم حوپ کرتے ہیں کہ پاکستان کو فائدہ ہو ٹھیک ہے ذر پاکستان کو فائدہ ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی اہم بات ہے کہ آج تنقید بھی کرتے ہیں سیاست میں مگر صدارتی امیدوار جو ہیں محمد خان اچکزی صاحب کے بلوچستان میں جو ہے اس کے گھر پر اس کے ساتھ ہی کوئی پلارٹ تھا اس پہ جو ہے فیار بھی ہو گئی ان کے ملازم بھی گرفتار ہو گئے یہ انتقام کی سیاست پر بلاول بٹو صاحب بھی یہ کہے رہے ہیں آگل صاحب کے یہ ان کا جو ہے افتداء جو کی تھی وہ پی ٹی آئی نہیں کی تھی اور گالیوں کی بھی افتداء جو کی تھی وہ بھی پی ٹی آئی نے کی تھی کیونکہ ہم نے تو اس سیاست کو دفن کر چکے تھے تو اور یہ بھی آج انہوں نے کہا کہ اگر سرکری ٹی وی نے نشریات روکھی جس پہ آج بڑی بیعث بیعث ہو رہی ہے کہ شعبہ شریف کی سپیچ براہ راست دکھائی گئی اور جو ہے پاکستان سنی اطاعت کاؤنسل جائے ہوئے ان کی جو ہے براہ راست جو نشریات روکھی گئی تو اس پہ بھی بلاول بٹو صاحب نے کہا کہ یہ بھی جو ہے روایت جو ہے بانی پی ٹی آئی امران خان صاحب نے ڈالی جو کہ انہوں نے مختلف پارٹیوں پر پابندی لگائی تھی اور خاص طور پر نواز شریف پر تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے آگا صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑی امدہ بات ہے اگر اس قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے منسٹی آف انفارمیشن کے ذریعے یا کسی کے ذریعے یا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ مطلب آزازی صحافت کو جو ہے سارا دے رہے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ دیکھیں جو محمود احچق ذائی کے سلسلے میں جو ہوا ہے یہ پیور مطلب اکٹرمائزیشن ہے اور یہ اکٹرمائزیشن جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں حصہ بن چکا ہے یعنی کوئی بھی شخص جو ہے ذرا سا بھی مطلب ان کے کسی بھی خیالات سے اتفاق نہیں کرتا یا ان کے خلاف چلا جاتا ہے تو ان کے ساتھ طریقہ کار یہی اختار کیا جاتا ہے کہ ان کو کسی مقبض میں پھسا دی جاتا ہے دیکھیں مغرصہ آپ بہت دنیا دیکھے ہوئے ہیں دیکھیں پاکستان اس طرح نہیں چلے گا جس طریقہ حساب چلانا چاہتے ہیں چند لوگ ہیں جو پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو یہ جو طریقہ کار آپ دیکھیں محمد صاحب آچکزائی اور جناب مولانا فضل امان نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست نے جو طریقہ کار ہے مداخلت بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ تو بڑے بڑے الارمنگ سنٹینسز ہیں جو کہ ان کی درستہ آ رہے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے یہ بہت پرانے لگے ہیں حالف اٹھانے کے بعد وہ وزیراعظم ہاؤس بھی پہنچ گئے مگر آج وزیراعظم کیپی نے جس طرح سے کہا کہ یہ وزیراعظم جو ہیں پارم پورٹی فائی والے نہیں ہیں تو میں کیا جا کے اس شرکت کروں گا تو ایک تو شرکت کرنے سے انکار کر دیا دوسرا یہ ہے کہ اب یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ماضی میں خان صاحب وزیراعظم تھے تو وہ وزیراعظم سے نہیں ملتے تھے یا وزیراعظم نہیں ملتے تھے تو وہی سیاست اب آپ کو بھی نظر آ رہی ہے کہ ایسے ہی چلے گی صوبہ کیسے بڑھے گا پاکستان کیسے بڑھے گا بہت شکریہ آفتہ بھائی بات یہ ہے جو گندہ پور صاحب ہیں وہ تو آپ کو ان کا ماضی سارے کا پتہ ہے کس طرح سے اور خان صاحب نے بھی جو کچھ پاکستان میں جس روایت کو پروان چڑھایا جو ان کی روایتیں ہیں وہ ساری قوم کے سامنے ہمارے سامنے اب وہ ان کی مرضی ہے وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے یہ پروسس تھا جو کمپلیٹ ہو گیا لوگوں پہ الزام لگانے سے پہلے پہلے اپنا ان کو گریبان جانک لینا چاہیے تو دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوگا تھا اس وقت ان کو کوئی اتراز نہیں تھا پھر اتراز تھا تو پھر اسمبلی میں نہ جاتے وہاں پہ نہ جاتے آپ تو حلب بھی اٹھا رہی ہیں پورا کے پی کے میں آپ جیت گئے ہیں اور کے پی کے میں دوسری پارٹیاں نہیں جیتی تو وہاں فیر اور فری الیکشن ہو گئے ہیں جہاں سے آپ جیتے ہیں وہاں ساہر الیکشن ٹھیک ہوتے ہیں یہاں سے آپ ہار جاتے ہیں آپ الزام لگاتے ہیں پہشی طرح یہ ان کی روایت کا ایک حصہ ہے دوہزار تیرہ میں بھی جو ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے کیا کہتے تھے خان صاحب کیا کہتے تھے کہ چاہر کھل کے کھول دیں اس کے بعد پر گزر نہ لے کے پیٹھ گئے تو یہ الزامات کی سیاست ہے یہ کب تک چلے گی یہ ان کو پتہ ہے انہوں نے جو کچھ کیا تھا ان کے سامنے ہے اور جو کچھ انہوں نے اداروں کے ساتھ اس ملک اور قوم کے ساتھ تو کیا ہے وہ مالکہ حصہ بیا اور لوگوں کو اس تاریخ کا سب چیزوں کا پتہ ہے اب وہ اس کی بردی ہے وہ چاہتے تھے کہ وہاں نہیں آنا تھا وہاں پہ ایم صاحب نہیں آئے تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا پرائم نیسٹر پاکستان جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہے خان صاحب تھے تو لوگوں نے جب مان لیا چیزوں کو چلیں یہ اترازات تو ہمیشہ سے ہی رہے ہیں یہ بات الیکشن ٹھیک نہیں جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن ٹھیک میں جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے لیکن یہ معاملہ ایک الگ بات ہے اگر کسی کو اتراز ہے تو مطلقہ فورم پہ جائیں جا کے اس کو دی مگر آج چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی نے بھی بڑا فیصلہ آج کہا کہ بیان دیا جو فلور پہ وہ بڑی اہم بات کی کہ عدالتی جو ہے کمیشن بنایا جائے اس کی جاج کی تو بڑی اہم بات ہے بڑی کشائن بات ہے اور حصد کیسر جو ہیں پی ٹی آئی کے رینبا اور سنیتات کانسل کے جو ہے ایم این اے صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے اور بتائے کہ کا حصہ ہے جو ماضی میں آپ نے جو آپ نے بنا ہے وہ اس کا پانت ہوئے جو کچھ کرو گے وہ آپ کو برنا پڑے گا جو آپ چیزیں کرتے جا رہے ہو یہ ساری روایتیں ہی نہیں کیا پیدا کی شور شرابہ کرنا گالم گلوج کی سیاست کرنا دوسروں پہ اطرازات کرنا جوٹ کی سیاست لوگوں کے ساتھ یوں معاملات کیے بھی کمیشن بننا چاہیے اور اس پہ جو جو بھی پانوں کے مطافق اگر کو کسی کو شک ہے مگر آج آج وزیراعظم کے عود کے بعد جو ہے اردن سے لے کے ایران تک ایران سے لے کے چائنا تک چائنا سے لے کر جو ہے امریکن جو ہمارے پاس ایمبیسٹر ہیں ان سے لے کر اور تمام وہ لوگ آج سعودی عرب سے لے کے ترکی سے لے کے تمام مبارک بات تو آئی ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ جیسے آقا مسود صاحب بھی فرما رہے تھے اور پاکستان طریقہ انصابی کری ہے کہ دنیا میں جو ہے اس الیکشن کو جو ہے الیکشن نہیں سلیکشن سمجھا جا رہا ہے تو سر ایک طرف مبارک بات پیغامات مل رہے ہیں آپ کو اور یقین ہے نہیں پاکستان پیپس پارٹی کو بھی دوسری طرف جو ہے یہ بھی بات ہے کہ دنیا میں یہ بھی زمجھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھا تو یہ سلیکشن کب تک چلے گی یہ بات دیکھیں یہ تو ان کی اپنی جوگوں کی اپنی رائے ہر ایک کی رائے کے اوپر پبندی تو نہیں لگائی جا سکتی کہ جی میرے مواقف ہے میری اپنی رائے ہے کسی دوسرے ہمارے مقالبین کی پارٹیوں کی جو ہے وہ اپنی اپنی رائے ہے وہ رائے اپنی قائم رکھیں ہیں ان میں سے پوری دنیا موارک باتیں دے رہی ہے وہاں پہ آ رہی ہیں وہ پرائم رسٹر بنے ہیں پورا کمپلیٹ ہوا ہے پروسیزر کے مطابق چلیں یہ لوگوں کے اطراز آپ پوزیشن کرتی ہے پہلے کب نہیں کرتی تو ان کو کرنا چاہیے اور ان کو اپنی بات رکھیں گے لیکن مخالفت براہ مخالفت اور قوم پاکستان کا اپنی لوگوں کا ٹائم زائع نہیں کرنا چاہیے کسی جگہ پہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی جو سائل ہیں ان کے لیے سر سر آپ لائن پہ نہیں رہیے گا شبیر قرشی صاحب ہیں ممبر ہیں صوبہ اسمبلی سنیتاد اور امائیتی آفتہ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر گجر صاحب علی اکبر گجر صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا جو بھی کہے مگر دنیا کی ایک طرف تو مبارک بات آ رہی ہیں تو تیہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا اور ٹیکنگ بھی ہو گئی اب اگلا مرحلہ جو ہے وفاقی وزارتوں کا ہے پاکستان بے پیس پارٹی آج تک اس موقع پیڑی ہوئی کہ جی ہم تو وزارت جن کو نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جہاں یہ جیت جاتے ہیں میں بھی اس پہ بات سے آپ اس پہ کرنے نا کہ جہاں ان کے لوگ جیتے ہیں جو یہ اتراز کر رہے ہیں وہاں بھی جہاں سے جیتے ہیں وہاں ارسلے ٹیک ہوئی ہیں پورا کے پی کے اور یہاں مگر وہ تو کہہ رہے کہ ایک سو ستہتر ایک سو اسی کے اس میں ہماری جو ہے نا نشستیں تھیں جو ہم سے چھینی گئی ہیں وہ یہ کہہ رہے نا کہ وہ جو ان کو مل گئی ہیں وہ وہاں پہ الائکشن کی ہوا ہے وہاں پہ وہاں مجھے کرشی صاحب پہ اس پہ جواب لے رہے دیں گجر صاحب گجر صاحب آپ ساتھی رہیے گا میں کرشی صاحب سے اسے جواب لے رہا ہوں کرشی صاحب اگر آپ کو ایک لی جواب دیجئے گا بسم اللہ یہ بارے پہلے بات تو یہ کہ محصوب جو بھی ہیں گجر صاحب علی اکبر گجر صاحب صحیح علی اکبر گجر صاحب ہیں علی اکبر گجر صاحب جناب پہلے کبھی الیکشن ہوتے تھے اس پہ کبھی فارم فورٹی فائیب کے کئی دعویدان نہیں آئے تھے خود نواز شیف صاحب کی جو حلقے میں جو فارم فورٹی سیمن دکھائے گیا ہے فارم فورٹی فائیب اس پہ جو ہے دو لاکھ تیرانوے ہزار ووٹ کافٹ ہوئے ایک لاکھ سہتر ہزار اکتر ہزار نواز شیف کو ملے اور ایک لاکھ پندر ہزار ڈیکٹر یاسپین کو ملے اور سالہ 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 تیرکیو کو اس سے مل ملا کر وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ووٹ پڑھے جو آپ نے لکھا ہوا ہے اسی بانڈی دیرے کی سے بیمانی کی گئی ہے وہ بچہ 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 بزار ہے اور تمام دنیا میں ایمن کے ابھی آگا صاحب نے بتایا کہ ڈونٹرنٹ کے بھی لوگ امریکہ میں بھی سینیٹر کی بات دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکسنل میں دھانلی ہوئی ہے یہ دوہ جو دھانلی ہوئی ہے دنیا میں ہو لیے جیسے پاکسنل میں لوگ نہیں بولے تو ہم تو فارم فورٹی فائیو کی بات کر رہے ہیں میں نے بھی کہا کہ جیسے ایف آئی آر پسٹ رنسٹرکیشن رپورٹ ہوتی رہا تو یہ فارم فورٹی فائیو جو ہے فرسٹ ہے عوام کی رائے کا فرسٹ ہے اس کا اترام کہہ جائے اور مبارک پاس تو یہ رسپ چلتی ہے تو غیر ملکی جو ہوتے ہیں ان کا غیر ممالک کا تو ایک رسپری دعوات ہوتی ہے لیکن ان کو تو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ نے اپنے عوام کے حقوق کو دبا کر عوام کے حقوق کے حق کے رائے داریو کو پامل کر کے چھوٹ پر اور چھوٹ پر مبنی حکومت قائم بنے جا رہے ہیں تو ایسی حکومت انشاءاللہ اللہ ایسی حکومت کبھی نہیں چلائے گا انشاءاللہ بہت جلد میرے آگا صاحب نے کہا نا دو ڈھائی سال بہت زیادہ هufficient یہ ایک بحث چلی کوئی ہے کہ دو ڈھائی سال سے زیادہ حکومت کوئی کہہ رہا ڈیٹھ سال کوئی کہہ رہا چھوٹا بہت بہت ہے یہ ایک سال بھی چلیا ہے بڑی بات ہے جو چھوٹ پہ ہوتی ہے اس کا لکھ عذاب ہوتا ہے glen اطالعہ ان کو جو یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ نے حفاظوں کا ایسا چناؤ کیا ہے میں ان کو دورا نہیں سکتا جنرلزم کا میرا جو تجربہ ہے اور جو مجھے ہوا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان پپلس پارٹی بھی چلا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارے دو دو ہاتھ ہو گئے ہمارے ساتھ بھی ریکنگ ہو یہ بہت سیلکوں پہ اور اسی طرح جو ہے پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے اسی طرح نون لیگ بھی کہہ رہی ہے نون لیگ کے بھی بڑے بڑے گر گئے سار اس دفعہ اگر دیکھا جائے تو اسی طرح مولانا فضل برہمان صاحب ہی روڈوں پہ ہیں تو اس طرح تو صرف اکیلی پی ٹی آئی تو نہیں ہے اس طرح تو پورا کا پورا جو ہے آہ ٹیو پنچر ہو گیا جسے آپ کہہ رہے تھے پینتیس پنچر سر وہ سر وہ ایک آخری میں جانا بھی جانا تھا میں آخری شہر پہ استعظام کر دوں وہ شہر تھا بڑا مشروع انقلابی شہر ہے اور ڈاکٹر کریمہ بتائیں گے یہ اس شہر کے معنی دے زخموں سے بدن گلے دار تا ہی پر ان پر شکشتہ تیر گنوں کوئی ترکیش والے کہہ دیں گے کہ بازی کس نے ہاری ہے تو بازی جو جیتا ہے جو ہاری ہے چلے میں آگا صاحب سے پوچھتا ہوں بازی کس نے ہاری ہے جیتی ہے مگر آگا صاحب یہ جو طے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پینتیس پنچر کی بات کرتی جیسے میں کہہ رہا ہوں پورا ٹیوبی پنچر ہے جو مجھے اس طفحہ مجھ سے آپ سینئر ہیں آپ نے بہت سے الیکشن آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گی کور بھی کی ہوں گے مگر میں نے جو کور کیے مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس طفح تمام سیاسی جماعتیں میدان میں اور کہہ رہی ہیں ہمارے بہت سے رینما ہارے ہوئے پاکستان پیپس پاڈی کی بھی کئی لوگ جو ہے الیکشن کمیشن گئے ہوئے ہیں وہ اس کے دروازے کٹ کر رہے ہیں بھئے اللہ کو مانے ہماری بھی سنیں دیکھیں میں ہوتا ہوں مغری صاحب ساتھ بلال وٹو صاحب نے جو بلکل کہا ہے نا کہ اس کا کمیشن بنائے جائے اور اس کی تحقیقت دیکھیں اگر یہ کمیشن نہیں بنتا ہے نا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں پولوریزیشن جو ہے اور بڑھے گا آپس پہ آدابتیں اور بڑھیں گی اور یہ جو افہام اور تفہیم کے ذریعے ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں ہم چاہتے گے کسی طریقے سے آئی ایم ایف کے جو بھی آپ کا ایکسٹینڈڈ پروگرام فیسلیٹی ملے تو ظاہر ہے کہ ایک جہتی کا مظاہرت تو ہونا چاہیے پروگرام فیسل کیسے ملے گا ایم ایپ کو تو آتے ہی اس کہہ سکتے ہیں الیکشن کے بعد تھوری جو ہے بانی پی ٹی ای نے خط لکھ لیا دیکھیں یہ آپ اس کا اگر جھگڑا ہے تو ملک اس وقت بڑے کہتے ہیں نا کہ اکنومی اور معاشی بہران سے دو چارے میں جزال پاس استعمال مغاری صاحب میں آبدا ہوں دیکھیں جو عمران صاحب نے خط لکھا ہے ان کو بنیازی طور پر وہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا پہلی بات دوسری بات یہ کہ دوسرا جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ آئی ایم ایم کو سب کچھ معلوم ہے آئی ایم ایم جو ہے نا مطلب ماف کیجے ایک بہت بڑے بینکوں کا کنسورشم ہے ہے نا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے یہ خط لکھ کے جنب ان کو مشورہ دیا ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آئی ایم ایم جو ہے مطلب یہ کوشادہ دلی سے پاکستان کے مسائل پر غور کریں سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو قرضے ہمیں مل رہے ہیں جب مادی میں جو ملے ہیں ان کا کمس کم آرڈٹ تو ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے کہ وہ کیسے مطلب کہاں خرچ ہوئے علیکبور گجر صاحب گجر صاحب علیکبور گجر صاحب ایک تو آئی ایم ایف کو خط لکھنا پھر ملک کی آپس کی دشمنیوں میں اتنا دور نکل جانا ہے تو یہ گہر مناسب بات ہے گہر جمہوری بات ہے آپ کی لڑا یہ آپس میں اس اہوان میں بیٹھیں بات کریں پاکستان اس وقت بڑے جو ہے انٹرنیشنلی نیشنلی ہم نے دو اکل پرسوں آپ نے بھی دیکھے ہوگا ہمارے پڑوس میں یہ تھوڑا راجستان میں ایک شادی ہو رہی ہے اس شادی پہ جو کرچہ ہوا ہے تو وہ تو ہم پریشان ہیں کہ ایک وہاں کا بزنسمن امبانی جو ہے یا جو ہے جو ہے وہ بھی لوگ ہیں مگر وہ اتنا ہندوستان آگے نکل چکا ہے بنگلہ دیش آگے نکل چکا ہے سری لنکا جس کو ہم کہہ رہے تھے ٹھیک ہے وہ تو ان کی مگر اس کے باوجود جو ہے حلہ نہ کریں ہمارے حالات بھی ایسے بنیں تو سر کہاں دیکھ رہے ہیں نہیں میری بات میری صاحب صاحبات یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے پچیس جلائی دوہزار اٹھارہ سے کشال پہلے جو تھا پاکستان آپ کو کشال پاکستان ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کر دیا تھا ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو آٹھا پینتی سو پہ کلو دے رہے تھے پیٹرول جو تھا وہ آپ کو ریٹ کا پتا ہے آئل کا کیا ریٹ تھا چینی کیسی تھی ڈالر کتنے کا تھا بیزل اور پیٹرول مہنگائی داز جاول کے ریٹ کیا تھے یہ چپوٹ پونے چار سال میں جو عذاب نازل ہوا تھا اس پاکستان کے اوپر جن لوگوں نے دیکھیں انہوں نے سیول نافرمانی کی تحریک شروع کی تھی بل جلائے تھے کھڑے ہوگے پاکستان کے اندر اور لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان کے نیشنل بینکس جو ہیں ان کو بیٹرول بینکس پیسے نہ بیجے ہوتی کتری ہے پیسہ پاکستان میں پیجے اور سیس پاکستانیوں کو کہا تھا ٹھیک ہے یہ انہوں نے ان کے یہ لیڈر صاحب جو تھے جو آج جیل میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بل نہ برو ٹیکس نہ دو اس پاکستان کو آج اس نے اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ہمیں کو خط دکھتی ہے کہ پاکستان کو آپ کرد نہ دیں یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا ان کے اوپر آداروں سے اوپر حملے کی ہیں یہ مگر آگا صاحب کہ رہے ہیں میں نے بھی خط پڑا اس میں یہ نہیں لکھا کہ کرد نہ دیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گجر صاحب گجر صاحب گجر صاحب میں آپ کی صلاح کر دوں انہوں نے خط پر یہ نہیں لکھا کہ یہ لڑائیوں سے جگڑوں سے ہم اپنا گھر نہیں چلا سکتے اپنے وطن کو پاکستان کو نہیں چلا سکتے اس طرح سے نہیں ہوگا اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے آپ کا موطفلی مانگست کو آپ کی سیاست کر رہے ہیں آپ کو انتقام ہم کو انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں انڈیا کہاں مہنچ چکا ہے بنگلہ دیش کہاں جا چکا ہے افغانستان کہاں جا چکا ہے یہ چار سالوں میں جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے پرانی تاریخ ہے اس کو آپ پوری تاریخ چکر لیں ستر سالوں میں ایک طرف اور یہ چار سال ایک طرف پاکستان کی آتے ہیں تو یہ ماننے کے لیے اگر پاگلوں کو حکومت دے دیں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں سر میں میں یہاں پر یہاں پر موضوع جو ہے بلکل اس وقت ماہر عمضان میں کوئی چھے سے سات دن بچے ہیں آئی تنگ یارہ تاریخ کو پہلا روزہ ہے دس تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے گجر صاحب یارہ تاریخ کو پہلا روزہ ہے اور دس تاریخ کو ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں نو دن بچے ہیں آج میری ایران میں بات ہو رہی تھی ایران میں دوست فرما رہے ہیں کہ دس دن پہلے یعنی کہ جو بچے ہیں ایران نے تمام اشیاؤں پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ قیمت جو ہے کم کر دی جہاں پہ ایران جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ نکلئر پاور ہے نہ جو ہے پوری دنیا کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کے باوجود ایران کے عام لوگوں کے لیے ایران حکومت نے اتنے بڑے اعلانات کی ہیں اگوانستان میں آپ دیکھیں کہ اگوانستان میں دس روز بچے ہیں آٹھ روز بچے ہیں مگر وہاں پہ بھی روز مراز کی چیزیں جو اس وقت کبریں ہم پڑھ رہے ہیں بیدہ جنرلیس تو ہمیں حیرانگی ہو رہی یہ آج پاکستان کے اندر کوئی ابھی تک اعلانات نہیں ہوئے وزیراعظم نے نہیں کیے وزیراعلا صاحبان نے نہیں کیے چار حصوبوں میں دوسرے روزے کیسے رکھیں گے کس طرح سے عوام کبھی نہیں سوچتے ہیں ہم تو صرف اگرے بھائی افتاب صاحب ابھی ایک دن ہوا ہے آج پرائی منسٹر ہلف اٹھایا ہے اور دو دن سے دو چار دن کبھی دورمنٹ چل رہے گی آگے انشاءاللہ پوری خوشش کریں گے انشاءاللہ اگرے بھائی انشاءاللہ پوری خوشش کریں گے رمضان شریف میں ستائیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کاب گورنمنٹ ہے اور ریلیو دین دیا ہے جنرل لیگ رہی گھر انشاءاللہ رمضان شریف میں ملت دو میں اس مجرم دیکھی آپ نے ایک بہت اچھی بات کہ ایران کا حوالہ دیا آپ خود ہندوستان کا حوالہ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی تحوار آتے ہیں وہاں پر ٹیمتیں کب ہوتی ہیں بلکہ دیوالی کا جب موسم وہ آتا ہے آپ تو خود گئیں انڈیا میں آپ دیکھا ہوگا کس طریقے سے غریبوں کو جھوٹ پلاتے ہیں کس طریقے سے وہ کرتے ہیں ہمارے کہاں دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ یہ ایک فیوڈل سوسائٹی ہے پاکستان بڑے بڑے ذمیدار ہیں جو بیٹھے ہوئے اسمبلیو کے اندر ان کو کیا معلوم کہ غربت کیا ہوتی اس وقت پاکستان میں تقلیو ہیں دس کروڑ لوگ غربت کی لائن کی نیچے زندگی گزار رہے ہیں پانچ ہزار بیکاری بیچارے دیکھیں یہ وہ فیگر ہے جو ورلڈ بینک لکھ رہا ہے تو آپ بتائیے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آپ کس طریقے سے اپنے اصلہ کریں یہ جو دس کروڑ جو بیکاری دس کروڑ جو غربت کے نیچے ہیں بہت شکریہ سب آپ کا آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا شبیر قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ علیک برگجر صاحب آپ کا بہت شکریہ تاہیات آج فیصلے جی گڑی ہوئی مر وینے وینے آخر میں یہ اگال ضرور کن دوس تو جے کا ڈاکٹر صاحب کا آل کری باقی انجان چند نہیں آئیں پر حکومت انٹھئی ہوں نہیں ہوں پاکستان پر پارٹی سندھ میں اعلان کن دی کیپی کے حکومت کن دی پیجاب حکومت کن دی وفاکی بلوچستان جو بھی کن دو یقین نہیں فیصلے جی گڑیا پر انہتے بھی فیصل ہو گئے ان کھپے تہانے مائر عمزان جی بہینے میں جی کے عام مانوان ہوئے روزو رکھی بھی سگن کھولے بھی سگن روزانہ جی بنیاد تے سب جی کے بھی موجہ موزز میں مانو دان جی کے مختلف پارٹی ساں واسطہ رکھن تا ہونے جیسا ہوں ہوں التجا کرن ہوا ہفتہ بگرے کے اجازت دیں اللہ حافظ